یہ نصبوت ہے کہ ہم مسلمان قوم جو ہیں وہ غدار نہیں ہیں بے شک کیا بات ہے اس لیے یہ آج میرے تیرے سر پر جو امامہ اور ٹوپی سجی ہے نا یہ آل مصطفیٰ کا صدقہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب آج مائر رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ جو ہمیں میسر آیا ہے یہ نبی کال کا صدقہ ہے بے سک بے سک ہم صبح و شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں اوہ لوگو یہ کس کی دین ہے بے سک یہ کس کی دین ہے یہ آل مصطفیٰ کی دین ہے یہ میرے نبی کی دین ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے ایمان سب سے بڑی خوبی ہے ٹائم کی قلت ہے یہاں علماء اکرام سادات اکرام موجود ہیں اور حضرات ماہ رمضان المبارک کے دور دراز سے لوگ چل کر محبت میں آئے ہیں پیر سب جب دنیا میں تھے سب کے لیے دعائیں کرتے تھے کبھی چھوٹے شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا سکانے پر کیا کبھی گھر کیا اور یہ نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی رنگ دیتھاتے ہیں جب جاتے ہیں رنگ چھوڑ کے جاتے ہیں اوہ لوگو ہمارا جنازہ یہ بتائے گا کہ حق پر کون ہوتے ہیں چاہے وہ بریل کے ساجدار حضور مفتی آزم عالم اسلام کا جنازہ ہو چاہے ہمارے پیر و مشجد حضور تاج و شریعہ کا جنازہ ہو چاہے وہ اللہ مقادم رزوی صاحب کا جنازہ ہو چاہے وہ بریل چاہے وہ لار شریف سیدنا بابا میاں مشیر صاحب لاروی کا جنازہ ہو اوہ لوگو یہ بزرگان دین جب دنیا میں رہتے تھے اور جب دنیا میں رہ کر بھی یہ حقانیت کے انمبردار تھے اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا جنازہ بتا دیتا ہے کہ حق پر کون تھے ہم سب یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے رمضان شریف شد کو توصل سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو نیک بنائے آمین و خدا و اللہ